جو سب سے بڑا لٹیرہ ہمارا ہے چور جو ہمارے رمضان کی نیکیوں کو اس کی عجر و ثواب کو کھا جائے گا عام سی بات ہے لیکن ہم کبھی کبھی بچ نہیں پاتے ہیں مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا کہ میرے امت کا مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے کہا جس کے پاس درہم نہ ہو دیدار نہ ہو سازو سامان نہ ہو لیکن نبی نے کہا کہ نہیں میری امت کا قلاش میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس نبی نے کہا کہا روزہ بھی ہوگا نماز بھی ہوگی اس نے زکاة بھی ادا کی ہوگی حج بھی کیا ہوگا لیکن کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا قتل کیا ہوگا کسی کا مال لیا ہوگا تو اگر میں روزہ رکھتا ہوں آپ روزہ رکھتے ہیں اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد چغلی بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ کا روزہ گیا ختم کیونکہ نبی نے اس حدیث میں کیا بتایا کہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی چغلی کی کسی بھی اعتبار سے کسی پر ظلم کیا ہے کسی کو ستایا ہے کچھ بھی ظلم کیا ہے تو حساب سیدھا ہے بہت سمپل حساب ہے کہ آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی بروزہ میک رکھ رہا ہوں اور اس کا ثواب پڑوسی کو دے رہا ہوں بروزہ ہی کر رہا ہوں کیونکہ پڑوسی کی غیبت کر رہا ہوں پڑوسی کو ستا رہا ہوں کسی کو پریشان کر رہا ہوں کسی کا مال تھا کے بیٹھا ہوں تو محنت تو میں کر رہا ہوں بھوکا پیاسا میں ہوں لیکن میرا پورا ثواب کسی اس آدمی کو جا رہا ہے جس کو میں نے ستایا ہے جس کی میں نے غیبت کی ہے چغلی کی ہے کسی کو مارا ہے تو یہ یہ ہوگا کہ ہمارا ثواب اس کو دیے دیا جائے گا اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے کہ اگر اس پر بھی حساب مکمل نہیں ہوگا تو اس کے گناہ روزہ اس نے نہیں رکھا روزہ نہ رکھنے کا گناہ مجھے مل رہا ہے اس کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گے تو اس سے بڑا بے قوف کوئی نہیں ہے کہ صبح سے فجر سے لے کر جو ہے افطار کے وقت تک مغرب تک وہ پیاسا رہے بھوکا رہے پریشانیاں برداشت کرے اس کے بعد بیٹھ کے آدھا گھنٹا چغلی کر لے پورا ختم بیلنس گیا آپ نے بھرائی ریچارج کیا آپ نے پورا اس کے بعد آپ نے چغلی افطار کے بعد بیٹھے دوستوں کے پاس اور آپ نے چغلی کر لی غیبت کر لی کسی کو ستا لیا کچھ اس طرح پر گالی دے دی پریشان کر لیا تو آپ نے صبح سے شام تک جو بیلنس جمع کیا تھا ریچارج کیا تھا وہ آپ نے دس منٹ میں ختم کر دیا تو آپ سے بڑا بے قوف مجھ سے بڑا بے قوف کوئی نہیں ہوگا جو اپنے رمضان کے عجر و ثواب کو لوگوں کی غیبت میں چڑھانے میں گالی دینے میں کسی بے اعتباہ سے ظلم کر کے ختم کر دے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ